چھٹی کا دن اور لاہوریوں کا تگڑا ناشتہ دیسی ناشتوں سے لطفندوز ہونے شہری گوالمنڈی پہنچ گئے ہیں اس حوالے سے مزید افصالات سے آگاہ کریں گی نتاشا رحمان جب بلکل اتوار کا روز ہو اور باہر کا ناشتہ ہو تو لاہوریوں کی جو ہے وہ موج ہو جاتی ہے جب بلکل اس وقت میں موجود ہوں گوالمنڈی میں اور یہاں پر شہریوں کے بڑی تعداد جو ہے وہ ناشتہ کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی نانچنے کھا رہا ہے تو کوئی گرمہ گرم چائے پی رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لسے بھی پی جو آ رہی ہے کیونکہ لسی جو ہے وہ لاہور کی پہچان بھی جانے جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہریوں کے بڑی تعداد یہاں پر ناشتے پر ہاتھ ساف کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہے تو کوئی دوستوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہے میرے ساتھ بھی کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بتائیے گا موسم کی مناسبت سے آپ چائے بھی پی رہی ہیں ناشتے میں کیا کھائے آپ نے ناشتے میں سری پائے کھائے ہیں سری پائے کھائے ہیں اور باہر آئے ہوئے ہیں ناشتہ کر رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ باہر جا کے بندہ جو ہے نام اچھے طریقے سے جو ہے نا انجوائیمنٹ کرے اپنے ان کی بات چھنے ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی اچھا لگ رہا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ باہر کا ناشتہ ہو جائے اور چھٹی کے لئے اگر باہر کا ناشتہ کیا جائے تو کیا ہی بات ہے کچھ اور لوگ بھی موجودوں سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا کہ اتوار کا روز ہے ایک ہی دن ہوتا ہے باہر سے ناشتہ کرنے کا موقع ملتا ہے کیا کہیں گے ہم اکثر باہر ناشتہ کرنے آتے ہیں اور برا انجائے کرتے ہیں آج سیری پائے کھائے ہیں اور چائے پیئے ہیں ہم نے ان کی بات آپ نے سنین کہ یہ کہنا ہے کہ سیری پائے کھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چائے بھی پیئے ہیں اور اگر ہم دکان داروں کی بات کر لیں تو اتوار کے روز جو ہے وہ دکان داروں کے بھی چاندی ہو جاتی ہے کیونکہ شہلیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ باہر نکلتی ہیں ناشتہ کرتی ہے اور خوب انجوائے بھی کرتے ہیں شکریہ آپ کا تفصالات سے آگاہ کرنے کے لئے